موسیقی اگرہ میں ایک گھر میں آگ لگنے کا معاملہ سامنے آیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پڑوسیوں نے آگ لگنے کی جانکاری دی تھی کنڈول لٹھار کے نواسی گرات سنگ دیر شام سعودی سماروں میں شامل ہونے گئے تھے جہاں گرہ سوامی کو پڑوسیوں نے سوچنا دی کہ ان کے گھر میں آگ لگ گئی ہے اور آگ نے وکرال روپ دھارن کر لیا ہے جس کے قرآن آگ بجانے میں ہم لوگ اسمرت ہیں آگ لگنے کی سوچنا پر مکان مالک موقع پر پہنچے لیکن تب تک آگ نے وکرال روپ دھارن کر لیا تھا جس کے چلتے گھر میں رکھا سامان جل جل کر راک ہو گیا ہے سنجیب داکرے پلان گرام پنچائت کنڈول سنجیب داکرے پر مکان پر پہنچے لیکن عباس خانتے لیکن ورکام مالک نیندار جلڈ ہے یہ لوگ تو یہاں تھے نہیں یہ لوگ تو سارے لوگ کیا گئے ہیں اس میں سادھی میں گئے تھے ان کے پاس سوچنا پہنچی ہے کہ اس اس طرح سے طرف ایک ہورارے گھر میں آگ لگ رہی ہے تو جب یہ لوگ آئے یہاں اپنے گھر تو انہوں نے دیکھا آگ لگ رہی ہے اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے بھی فون کیا مجھے بھی بلایا کہ پردان جی موقع پر آجاو ایسے ہمارے گھر میں آگ لگ گئی ہے تو ہم سارے لوگ اندر گھسے اور ہم نے دیکھا تو جو میٹر سے کےویل آئی ہوئے اس کے سوٹ ہونے کے کاران اس میں کیا گئے اندر ان کے مقبہ آگے یہ بچارے بہت گریب آدمی ہیں کم سے کم میرا جہاں تک آئی دیا ایک دو لاکھ روپے کا ان کا نقصان ہو گیا میں چاہتا ہوں ساسون اور پرساسن سے کہ یہ گریب آدمی ہیں ان گریب آدمی کا ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کیسے بھی ان کا بھلا ہو جائے جو پرساسن ایک مدد ہوتی وہ ان کو ملنی چاہیے بہرائچ میں پولیس چوکی کے پاس تانڈو کی خبر سامنے آ رہی ہے دراصل ریسٹورنٹ کرمی یوکوں کو لاتھی ننڈوں اور روڈ سے پیٹتے رہے آپ کو بتا دیں کہ اس گھٹا میں آدھا درجن لوگ غائل ہوئے ہیں جبکہ چار لوگوں کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے جو نے آسپتال میں بھرتے کرا دیا گیا ہے جس کے بعد گھائل یوکوں نے ریسٹورنٹ مینجر اور اس کے سٹاب پر ایک ساتھ مل کر پیٹائی کرنے کا گمبیر آروپ لگایا پیٹتوں نے بتایا کہ آشرباد ریسٹورنٹ سے کے ڈی سی تک ریسٹورنٹ کرمیوں نے یوکوں کو دوڑا دوڑا کر پیٹا پولیس چوکی کے پاس ہی یہ تانڈو ہوتا رہا لیکن پولیس بل گھٹنا اسطل پر نہیں پہنچا خبر بجنور سے ہے جہاں ایک تیندوہ گھومتے گھومتے ایک کونے میں جا گرا جس کے بعد تیندوہ کو دیکھنے کے لیے موقع پر لوگوں کی بھیڑ لگ گئی اور گرامینوں میں بھے کا ماحول لگاتار دیکھنے کو مل رہا ہے جس کے بعد گرامینوں نے کونے میں گرے تیندوے کی سوسنا ونوی بھاگ کی ادھکاریوں کو دی سوسنا کے بعد موقع پر پہنچے ونوی بھاگ کی ٹیم نے ریسکیو کر تیندوے کو باہر نکالا پورا معاملہ تھانا نہٹور کے گام نننو شیرپور کے جنگل کا ہے شاملی میں پریشوہ سن کی بڑی کار روائی دیکھنے کو ملے ہے دراصل پریشوہ سن کو زمین پر عوید قبضے کی شکایت ملی تھی جس کے بعد عوید نرمان پر پریشوہ سن نے بلڈوجر چلایا بھوماویاؤں کے عوید روپ سے کالونی کاٹ کر سرکاری زمین پر عوید نرمان کی شکایت پر راجو سببھاگ اور نگر پچایت کی ٹیم نے موقع پر پہنچے اور عوید نرمان پر بلڈوجر چلا دیا آپ کو بتانے کی جلا شاملی کے قصبہ تھانہ بھون دلی سوہرنپور نیشنل ہائیوے مارک پرست بزلے گھر کے برابر میں قصبے کے ہی کچھ لوگ کالونی کاٹ کر نرمان کارے کر رہے تھے جس کے بعد جیسے ہی پرشاستن کو اس کی جانکاری ملی پرشاستن نے اس پر کارروائی کر دی خبر کانپور سے ہے دراصل سی آر پی ایف کا ایک جوان ویرگتی کو پرابت ہو گیا جس کے بعد پریجنوں کا رو رو کر برا حال ہے وہیں شہید جوان کا شب جب گاؤں پہنچا تو اس کے بعد شہید جوان کی انتیم درشنوں کے لیے لوگوں کی بھیڑ لگ گئی آپ کو بتا دیں کہ سی آر پی ایف میں تینات سونو سنگھ بھدوریا مہاراشتو کے اور انگاباد میں ویرگتی کو پرابت ہوئے جو کانپور بررا کے نوازی ہیں اس لیے ان کے پارتیف شریر کو کانپور پہنچایا جا رہا ہے جہاں راجکی اور سممان کے ساتھ ان کا انتیم زنسکار کیا گیا جہاں پارتیف شریر گھر پہنچتے ہی ہزاروں شیطے لوگوں نے بھاو بھینی شردھانچ لی دی ہے کانپور میں ایک محلہ کی سندگد پرستتیوں میں موت کا ماملہ سامنے آیا ہے آپ کو بتا دیں کہ فلحال ماملے کی جانکارے ملنے کے بعد پولیس کے ٹیم موقع پر پہنچی اور جانچ شروع کر دی ہے تو کانپور کے کانل گنج سونو شریط انترگت اس وقت ہڑکمپ مچ گیا جب ایک محلہ کی سندگد پرستتیوں میں موت ہو گئی اس ماملے کی سوچنا پولیس کو دی گئی جس کے بعد پولیس نے جان شروع کر دی ہے وہیں اس گھٹنا کے بعد سوسرال کے لوگ فرار ہو گئے ہیں جس کے بعد پولیس ماملے کی جانچ کر رہی ہے مرتقہ کے بریوار والوں کا کہنا ہے کہ سوسرال والوں نے دہیش کے لیے روج پیڑیتا کے ساتھ مار پیٹ کرتے تھے اور اب فرار چل رہے ہیں کہیں نہ کہیں جو شک کی سوئی ہیں وہ سوسرال والوں پر اٹکتی یہ ماملہ تھا سادی کے جب سے شادی ہوئی ہے تب سے آئے دین لڑکی کو پریسان کیا جا رہا تھا آئے دین دہش کی مانگ کی جا رہی تھی دو لاغ روپے دو بینوئیوں سے مانگیا جا رہا تھا کہ اپنے بینوئیوں سے دو لاغ روپے لے کے آؤ اور جو لڑکی سکیت کی تو ہم نے اس سے پوچھا تو وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ مزاگ میں کہتے ہیں اور آئے دین اس کو ٹارچر کیا جاتا تھا آئے دین اس کو کچھ دن پہلے اس کو اپنے گھر سے مار کے بھگا بھی دیا تھا جس کی ہم لوگوں نے کمپنی مائلہ تھانا میں کی کوئی اس کو تکلیف نہیں تھی اور کلد اس کے ہم لوگوں کو کچھ بھی نہیں بتایا خبر اور ایہ سے ہے جہاں پیٹرول پمپ مالک کے بیٹے کے ساتھ لوٹ پارٹ کی وارداد کو انجام دیا گیا ہے بدماشوں نے پیٹرول پمپ مالک کے بیٹے پر حملہ کیا جس کے بعد جو مالک کا بیٹا تھا وہ چاکو لگنے سے گمبی روپ سے گھائل ہو گیا بدماشوں نے مالک کے بیٹے سے چار لاکھ پچیس ہزار کی لوٹ کی وارداد کو انجام دیا آپ کو بتا دیں کہ پیڑے تو پیٹرول پمپ سے کیس لے کر اپنے سہ کرمی کے ساتھ جا رہا تھا اسی دوران بدماشوں نے اس پر حملہ کر دیا تھا جس کے بعد پولیس نے گھائل کو سامدہ ایک سواستہ کیندر میں بھرتی کر آیا ہے ماملہ بیدونا کوتوالی شیطر کے نگرہ مولکہ ہے مطورہ سے حیران کرنے والی خبر سامنے آئی ہے دراصل یونیورسٹی میں چھوٹر کے ساتھ کوکرم کی ایک گھٹنا سامنے آئی ہے راستی رازمارگستت نامی گرامی یونیورسٹی میں چھوٹر سے کوکرم کا سنسنی خیز ماملہ سامنے آیا ہے جہاں چھوٹر کے ساتھ کوکرم کا آروپ یونیورسٹی کے ایچوڈی پر ہی لگا ہے جس کے سوچنا ملنے پر پولیس نے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے مطورہ اندینوں راجنیت کے کیندر میں بنا ہوا ہے دراصل مطورہ سے خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ہندووادی سنگٹھنوں نے اپیل کی ہے پدیاترہ نکالنے کے لئے یہ اپیل کی گئی ہے چھوٹر کو ہندووادی سنگٹھن پدیاترہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے دراصل کچھ ہندووادی سنگٹھنوں دوارہ چھوٹر کو پدیاترہ نکالنے اور جلاب سے کرنے کا اعلان سوشل میڈیا پر کیجانے کے بعد سے شہر کا ماحول گرما گیا ہے حالانکہ پولیس اور پریشوسن کی کڑی چیتاونی کے بعد سنگٹھنوں نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا ہے باوجود اس کے پولیس پریشوسن کسی بھی طرح کی کوتاہی بھرتنے کے موڈ میں نہیں ہے شہر دیزمبر کی زمیدن شیلتہ کو لے کر ایس ایس پی ڈاکٹر گورف گروور کے نیترتوں میں پولیس وارہ مطورہ شہر میں فلائگ مارچ کیا گیا ڈی گیٹ سے شروع ہوا یہ فلائگ مارچ شہر کے کئی حصوں سے ہو کر گزرا اس دوران ایس ایس پی کے ساتھ ادینست پولیس ادھیکاری اور بھارے پولیس بل بھی موجود رہا ہے آپ سبھی نے فرشاسن کا سہیوگ دیتے ہوئے پولیس کا سہیوگ دیتے ہوئے مطورہ میں امن چین بنائے رکھا ہے مجھے پوری آشا ہے کہ آپ کے سہیوگ سے آنے والے دنوں میں بھی مطورہ کا امن چین بنائے رہے گا پریم کا جو سندیش ہمیشہ سے مطرہ برندہ ون بریج بھومی سے دنیا کو گیا ہے ویسے ہی آگے وانے دنوں میں جاتا رہے گا ایسے ہی کچھ سنگٹھنوں دوارہ پردیش کے انہیں جنپدوں ویسے دیش کے انہیں راجیوں سے بھی لوگوں کا آوہان کیا گیا تھا میں آپ کے ماتھیم سے پردیش کے سبھی جنپدوں میں سبھی ویکٹیوں سے اور دیش کے سبھی راجیوں سے ویکٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں انہیں اس بات کو سمسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے کسی بھی کارکرم کی انہمتی آنے والے دنوں میں اور چھے دسمبر کو نہیں دی گئی ہے آپ ایسے کسی بھی کارکرم میں شامل ہونے کے لیے باہر سے نہ چلیں اس بلٹن میں میرے ساتھ اتنا ہی در ایس دنیا کی تمام اہم خبروں کے لیے آپ بنے رہیے ایبی سٹار نیوز کے ساتھ کیونکہ یہاں پر خبروں کا سلسلہ کبھی نہیں دھمتا